بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیغام ٹی وی کے مقبول عام سلسلے جادو اور جنات کے ساتھ مزوان اجاز احمد حاضر خدمت ہے میں نے کہا مقبول عام گھر گھر کا مسئلہ ہے ہر فرد کا مسئلہ ہے دیکھنے میں آتا ہے سننے میں آتا ہے مشاہدات ہیں کہ بیماریاں ہیں مسائل ہیں پریشانیاں ہیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور بہت اوقات پتا چلتا ہے کہ جی اسے تعویز ڈال دیئے گئے تعویز نکل آئیں جی گھر سے کچھ پڑھائی ہوئی ہے تعویز نکل آئیں یہ تعویز کیا ہے یہ کون لکھتے ہیں یہ کون بناتے ہیں ان کے اندر مواد کیا ہوتا ہے اور جن کو پہنائے جاتے ہیں جن کو دیے جاتے ہیں وہ ان کو جو ہدایہ دی جاتی ہیں وہ کیا ہیں ان کی بنیاد کیا ہے اور وہ جو گھول کر پلانے والا معاملہ ہے اس کی صورت کیا ہے بیسیوں باتیں سنتے ہیں نا آپ دیکھتے ہیں نا ہمارے گھروں میں ہمارے عائزہ و اقارب بتاتے ہیں آ کر تعویز ہمارا آج کا پروگرام ان تعویزوں کے حالے سے تعویز کیا ہے اور ان کی تفصیلات کیا ہیں اور اس حوالے سے مختلف سوالات جو آپ کے اظہاروں قلوب میں موجود ہیں ان کے جوابات دینے کی کوشش ہم آج کے پروگرام میں کریں گے اور ہمارے ساتھ ہمارے ممدو محترم محمد اقبال سلفی صاحب میں تو ڈاکٹر محمد اقبال سلفی کہتا ہوں اور یہی ہے نا جی طبیب اور طبیب اگر حکیم بھی ہو ہمارے ہاں حکیم وہ صرف پڑیاں ماننے کو دانائی جو ہے وزڈم اور قرآن مجید بھری ہوئی ہے دانائی سے اور ہدایت سے تو وہاں سے رہنمائی آپ لیتے ہیں اور اس سلسلے کو آگے بڑھایا ہوا ہے میرے ساتھ یہاں تشریف فرما ہے محترم محمد افضل صاحب آپ معاملت کرتے ہیں محترم اقبال سلفی صاحب کی اور آج اپنی گودھ میں بہت ساری چیزیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں شروع بھی انہی سے کر رہے ہیں پھر آپ سے رائے بھی لیں گے اس پر بات بھی کریں گے پہلی بریک اور پھر ایک ہمارے اور مہمان ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے آخر تو آج کا پروگرام آپ کے دیکھنے کے لیے تعلیم کے لیے اور تعمیل کے لیے یہ یاد دکھنا آپ نے کہ جو تعلیم حاصل ہو جائے اس علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جو علم حاصل ہوا خیامن کے دن کے پانچ سوال اللہ رب العزت کے کرنے ہے رسول اللہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو علم حاصل ہوا تھا اس پر عمل کہاں تک کیا تو آج یہ علم ہے آپ تک پہنچ رہا ہے جب فرمائیے عبدالزہب یہ جو آپ کے پاس چیزیں موجود ہیں یہ تعویز ہیں ان کی تفصیل کیا ہے ذرا کچھ بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ رب العالمین وَنُنَزُّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَامُ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ میں محترم استاد محترم محمد اقبال سلفی صاحب ان کا معامن ہوں ان کے ساتھ کام کرتا ہوں سلفی ہاؤس کے اندر تو مارے پاس جو لوگ مریض لاج کے لیے آتے ہیں جب ہم ان کو چیک کرتے ہیں تو ان میں سے اکثریت ایسی ہے جن کے پاس تویز ہوتے ہیں جو اپنے لاج کے لیے اپنے بچوں کو خود کسے ایسے لوگوں کے پاس لے کے جاتے ہیں اپنے لاج کے لیے لیکن وہ کیا کرتے ہیں وہ قرآن و سنت سے ہٹ کر ان لوگوں کو تویز دیتے ہیں جب ہم ان تویز کو لیتے ہیں ہم ان تویزوں کو کھولتے ہیں تاکہ ان کو دکھائیں کہ ان کے اندر اصلیت کیا ہے جب تویز کھولتے ہیں ان کے اندر سے مختلف چیزیں ہمیں ملتی ہیں تو میں مقصر وقت کے اندر صرف آپ کو دکھانا چاہوں گا کیوں کیا کیا چیزیں ہیں یہ سب سے پہلے میرے ہاتھ میں یہ تویز ہے اس کے پیچھے لکھا ہوا ہے کہ اس کو جوتے مارنے ہیں تویز کے ٹاپ کے اوپر لکھا ہوا ہے اس کو جوتے مارنے ہیں لیکن اگر تویزوں کو پڑا جائے دکھا جائے تو اس تویز کے اندر جو پانچ میں نمبر پر تویز ہے اس کے نیچے والے کونے کو پر لفظ اللہ واضح لکھا ہوا ہے اب ہم خود دیکھیں کہ جس آدمی نے تویز دیا ہے اور ایسا لکھکی دیا ہے اور اس کو پر لفظ اللہ لکھا ہوا ہے اور پیچھے لکھا ہے اس کو جوتے مارنے ہیں کیا کرواتے ہیں اس کے بعد میرے پاس اور بھی بہت سارے تیویز ہیں لیکن وضاحت کا ٹائم یہ بہت تیویز آتے ہیں جو لوگ آپ کے پاس آپ انہیں کہتے ہیں کہ جو آپ نے پہلے لیا وہ لے کر آئے دکھائیں ہمیں وہ اکثر لوگ جب آتے ہیں انہوں نے خود گلے میں پہنے ہوتے ہیں اور اس تیویز کی میں تھوڑی سے اور بھی آپ کو بیک بتا دوں یہ ایک لڑکا آج سے چار سال پہلے میرے پاس آیا تھا صبح کے ٹائم اس کی نئی شادی ہوئی تھی ابھی اس کی نئی شادی ہوئی تھی تو ان کا دونوں میاں بیوی کا کوئی مسئلہ بن گیا وہ میرے پاس بچارہ آیا بڑا پریشان تھا تو میں نے اس کو چک کیا چیک کرنے کے بعد اس کا لاج شروع کیا دوسرے دنوں مجھے کلے میں بیٹھ کے کہتا ہے جی میرے پاس یہ تیویز بھی ہیں مجھے کسی میں کسی کے پاس گیا تو جو مجھے تیویز دیئے تھے اس نے ساتھ یہ بھی بولا تھا کہ یہ تیویز لے جاؤ تو آپ کے اوپر کسی نے جدائی کا جدو کیا ہے تاکہ یہ بیوی آپ کے ساتھ نہ رہ سکے اور یہ تیویز لے جاؤ اس کوپر آپ نے جوتے مارنے آپ کا دشمن جہاں بھی ہوگا اس کو جوتے پڑیں گے حالانکہ اس کوپر لفظ اللہ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ مرافر سب سے بڑا دشمن فر اللہ ہوا یہ ہمارا حال ہے اور اس کے بعد میرے پاس تیویز تو بہت سارا ہیں لیکن یہ ہے کہ سب کی وضاحت تو میں نہیں کر سکتا میں صرف دکھاتا ہوں کہ بہت سارے تیویز ہیں یہ اور یہ بھی ہے اس کے اندر بہت سارے اور چک کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور یہ اس کے درمیان بھی بلفظ اللہ لکھا ہوا ہے اور یہ ایک مریض سے میں نے لیا تھا اس نے بولا تھا کہ ہمیں اس نے اس لیے دیا ہے کہ اس کو کسی بھاری وزن کے نیچے رکھنا ہے اور چیزیں لے کے درمیان میں لفظ اللہ لکھا ہوا ہے میں بار بار دکھا رہا ہوں لفظ اللہ لکھا ہوا ہے اس کو پر اور یہ اس کو کسی وزن چیز کے نیچے رکھنا ہے گویا ہے کہ اللہ کی شان جہاں سب سے نیچے ہے اور اس کے بعد یہ بھی میرے پاس ایک تویز ہے اس کو ٹاپ کے اوپر ساسو چھاسی لکھا ہوا ہے جس کی وضاحت یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بسم اللہ ہے لیکن حالانکہ بسم اللہ نہیں ہے جب ہم نے اس کی رسرچ کی بسم اللہ کے عداد ساسو چھاسی نہیں بنتے گیران سو سے کچھ اوپر بنتے ہیں جو ساسو چھاسی بناتے ہیں جو الرحمن کی را جو ہے اس کو ایک کاؤنٹ کرتے ہیں جبکہ اس کو تنوین ہے اور عربی کندر تنوین کے دو راہ ہوتے ہیں دو راہ جب داد نکالے جائیں گے تو وہ گیران سو سے اوپر بنتے ہیں ساسو چھاسی نہیں بنتے اگر ایک راہ کاؤنٹ کریں گے پھر ساسو چھاسی بنیں گے اگر ہری کرشنا کے داد کاؤنٹ کی جائے جائیں تو ساسو چھاسی بنتے ہیں یہ ہندووں کی دیوی ہے ہری کرشنا ہری رام اس کے بعد اس کے بعد میرے پاس ہے کہ یہ تویز ہے یہ بھی میں نے کسی مریض سے لیا تھا اور اس کو اگر غور سے دیکھا جائے تو اس تویز کے اوپر سب سے پہلے بسم اللہ لکھی ہوئی ہے اس کے بعد جتنے بھی یہودیوں کے نام ہیں تونس ملیسا کمیسا وغیرہ وغیرہ یہ سارے کے سارے ان کے نام ہیں اور اس کے ایک سیڑ پر جدو کا نشان بنا ہوا ہے کراس کا نشان جو نا وہ بنا ہوا ہے اس کے بعد میرے پاس ایک تویز ہے جو میں بڑے اہم طریقے سے بتانا چاہوں گا کہ یہ تویز ہے اس کے اوپر اس طریقے سے اس کو لکھا گیا ہے کہ اس کو پر پہلے لفظ اللہ لکھا گیا ہے اور اس کو پر فٹ آپ کے ایسے محمد لکھا گیا ہے جب وہ محمد اس طریقے سے لکھا گیا ہے کہ وہ لفظ اللہ کٹ گیا ہے لفظ اللہ کو کاٹ دیا گیا ہے اس اوپر اس کے لین بنا دی گیا ہے پھر نیچے ایک لین تین لینیں بنائی گئی ہیں محمد لکھنے سے پھر اس کو دوسری سیٹھ سے دیکھا جائے تو لفظ محمد کو صدا کریں گے تو لفظ اللہ اس کو محمد کو کاٹ رہا ہے مطلب اس کا کیا بنتا ہے نا اللہ ہے نا ہی محمد ہے یہ یہ جو دہریہ قسم کے لوگ ہیں ان کا قیدہ ہے کہ نا اللہ ہے نا محمد ہے نہ دنیا کے نظام میں ہے یہ روح چلتی ہے ایک سے نکلتی دوسرے میں داخل ہو جاتی ہے یہ میرے پاس ایک بہت بڑا سا تویز ہے لیکن دیکھنے والے آدمی کو اس کے اندر بہت بڑا دوکھا ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے اوپر ساری قرآنیں یاد لکھی ہیں کچھ شفاق لکھی ہوئی ہیں لیکن جو اس کے اندر اس نے دکھا بازی کی ہوئی ہے دکھانے والوں کے لیے وہ یہ ہے کہ اس کے درمیان کے اندر میں نے اس کو لین لگا کے ہائی لیٹ بھی کیا ہے لال سرخ پینسل سے کہ وہ لکھنے کے بعد کلمہ لکھتا ہے لائلاللہ محمد رسول اللہ فرس کے بعد لکھتا ہے بحق احیاء اشعر احیاء یہ کسی پیر کا نام ہے یا کسی یہودی کا نام ہے یہ اس سے مدد مانگے گی ہے اس کا نام لیا گیا ہے اور اس کے بعد آخر میں یہ پھر لکھتا ہے یا حنان اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ذکر کرتا ہے یا حنان یا مننان وغیرہ اور اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن نے میں لکھتا ہے اس کے بعد تین تفعہ لکھتا ہے یا ہو یا ہو یا ہو اس کے بعد پھر لکھتا ہے آجد و مسیحانہ یا ہو کو ہم مسیحہ پاتے ہیں جو بیماریوں سے شفاہ دیتا ہے یہ اس کا معنی بنتا ہے اور یا ہو کیا ہے یا ہو ہمارے معاشرک اندر لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف نسبت جاتی ہے حالانکہ یہ اللہ کی طرف نسبت نہیں جاتی آپ پڑے لکھے لوگ بیٹھے ہیں یاہو کا سب سے پہلے معنی نہیں بنتا اگر عربی گرامر سے دیکھا جائے تو اس کا معنی ہے یا کا معنی ہے عرف ندا آتا ہے کسی کو مخاطب کرنے کے لیے ہوا کا معنی ہے وہ یا وہ اس کا کوئی معنی نہیں بنتا ہمارے ہم ایسے بھی کہتے ہیں نا وہ بچے نوجوان جو ہے یاہو وہ یاہو کا لفظ ہے یہ یہودیوں کا بھی لفظ ہے یہ یہودی میں یہ ایک فائل پوری بھری ہوئی ہے یہ نیلے رنگ کی جو آپ کی گود میں ہے محمد عبدالل صاحب یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں جب ہم ان کو لاج کرتے ہیں تو ان میں سے کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ایسے قسم کے ہوتے ہیں جو لوگوں کو حلا دینے والے تو جب ایسے بڑے بڑے کیس ہمارے پاس تو بہت بڑے بڑے کیس آتے ہیں لیکن ہم ان میں کچھ ایسے کیسز ان کا محسوس کرتے ہیں فیرام ان کی ہسٹری لکھ لیتے ہیں حتاکہ کسے وقت میں کام آئے ان سے لکھوا لیتے ہیں تو ہم خود مریض سے لکھواتے ہیں مریض اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے یہ اس طرح کی ایک تازہ ہسٹری ہے یہ پچھلے سال بارمی مہینے کی تھارہ تریح کو ایک بچی ہمارے پاس آئی تھی ہم اس کا نام شہو نہیں کرنا جاتے تو یہ میرے پاس ایک پیپر ہے اس کو پر یہ ایک سیڈ پہ بال لگے ہوئے ہیں یہ بچی ہمارے پاس آئی تھی تیرہ سال بچی کی عمر ہے اس کے گلے میں درد ہوتا تھا اس کے گلے میں درد ہوتا ہے درد کی بہت زیادہ اس کو تکلیف محسوس کرتی تھی اس کے کچھ دیر بعد اس کو وولٹی آتی تھی وومٹ ہوتی تھی جب اس کو وومٹ ہوتی تھی اس کے اندر سے پھر بال نکلتے تھے اس کے گلے کے اندر سے پھر بال نکلتے تھے اور یہ بڑے بڑے بال تھے بڑے بڑے گچھے ہوتے تھے یہ تو ہم سے یہ ان میں سے ہم نے کچھ بال جو لیے ہیں پھر ہم نے سیمپل کی طور پر بھی ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں اور اس طرح کہ ہمارے پاس بہت زیادہ کیسے ہیں سوئیے نکلتی ہیں جسم سے بلیڈ نکلتے ہیں جسموں سے اس طرح ہمارے پاس بہت زیادہ اور میرے پاس پوری فیل اس کے اندر بہت سارے کیسز ہیں لیکن اتنا وقت نہیں ہے کہ سارے دکھائے جا سکیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جو معلومات یہاں سے ہمیں مل نہیں ہیں یہ لوگ آتے ہیں اور پھر اس طرح کی چیزیں خاص طور پر وہ جو جوتے ماننے والا معاملہ ہے کتابیز ہے جوتے ماننا تو یہ کیسے لوگ ہیں اور یہ کون لوگ ہیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور اندہ دھند لوگ جو ہیں وہ پیچھے لگے ہوئے ہیں جب اصل رہبر کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر راستے نہیں ملتے گمراہییں مقدر بن جاتی ہیں ایک رہبر ہمیں بیجا اللہ نے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان سب پوچھتے ہیں کہ وہ تعویزات کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے کوئی چیز کو لٹکایا تو اس نے شرک کیا اب اس میں بھی تعویل نکالتے ہیں لوگ میں نے پچھلے پروگرام میں شاید آپ کو یاد ہو میں نے حدیث بیان کی تھی کہ ایک صحابی آ کے عرص کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو تعویز دیں تو آپ نے جو تعویز دیا تھا وہ آپ نے فرمایا تھا کہ کل یہ اور تعویز ہے اب نبی کے تعویز کے پیچھے چلیں گے تو یہ تعویزوں کی ضرورت بھی نہیں ہوگی نہ یہ کسی پر اثر کریں گے اب یہ احسان طریقہ شارٹ کٹ لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں آپ کچھ دکھائیں ہمیں ہم دلہ ہم آپ کو مداری نظر آتے ہیں ہمیں شبد بازی نہیں آتی نماز پڑھو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو یہ قرآن کی آیت ہے یہ نبی کی حدیث ہے اس پر چلو کچھ آتے ہیں ہمیں تو پڑھنا ہی نہیں آتا یہ کہنا آتا ہے کہ اللہ مجھے شفاہ دے دے یہ آتا ہے اللہ کو ساری زبانیں آتی ہیں تو اللہ کو کہہ دو لیکن اس کے آگے جھکو تو صحیح جب اس سے آگے نہیں جھکو گے وہ دردر تمہیں جھکا دے گا جو ایک اللہ سے نہیں ڈرتا ہاں جی وہ پھر صاحب سے ڈرتا ہے اور بہادر اتنا ہے یہ کہ جاگتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈرتا اور بزدل اتنا ہے سوتے میں چھپکیلی سے ڈرتا ہے یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے بھاگے آتے ہیں تویز نکلا سلفی صاحب تویز نکلا کامتے ہیں یہ میرے گھر سے نکلا ہے تویز ڈرتے اتنا کاش ہم اللہ سے ڈر جائیں تو اللہ کی قسم یہ ہوئی نا اور جو اللہ سے ڈر جائیں ان کے لئے کہا گیا ناظرین تعویزات کے حوالے سے آج تفہیمات ہیں ہمیں سندھایا جائے گا بہت سری باتیں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہمیں ہمارے ایک اور محسن مہمان ہیں وہ جوائن کریں گے آپ دیکھتے رہیے سنتے رہیے سمجھتے رہیے عمل کے لئے روشنی کے لئے ظلمات سے نجات کے لئے پیغام کا پیغام ابھی ایک چھوڑا سا وقفہ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ رزیز شورٹ بریک موسیقی 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 ناظرین ولکم بیک پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں جادو اور جنات اور ابھی ہم آپ کے سامنے ہمارے دوست بیٹھے تھے محمد افضل اور وہ تعویز ہمیں دکھا رہے تھے اس پر محترم اقبال صلی صاحب ہمیں رہنمائی پرام کر رہے تھے ان دی میڈ وائل ہمیں جوائن کیا ہے محترم مقصود احمد صاحب نے آپ مرکز جو اسلامباد میں ہے دعوت و توحید اس کے نگرانے آنا ہے اسی نام سے ایک شمارہ ہے آپ اس کے بھی مدیر ہیں اور درس و تدریس سے وابستہ ہے بہت ساری علمی خدمات آپ سر انجان دے رہے ہیں میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ تشریف لائے اور مرانا یہ بات جو ہم ابھی کر رہے تھے کچھ آپ نے سنی بھی آپ نے دیکھا بھی تو تعویز کے حوالے سے آپ فرمائیے کہ جو ہمارا اس وقت معاشرے میں چلن ہے اور اس کے جو نتائج ہیں تو اس پر تھوڑا سا آپ رہنمائی فرمائیے ہمارے دیکھنے والا تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم تعویز کی حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویز لکھنے کا نہ حکم دیا نہ خود آپ نے لکھ کر کسی کو دیا اور نہ ہی آپ کی حیات مبارکہ میں تعویز لکھا گیا جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ تعویز لکھنے کا جو کام ہے یہ بات کی بات ہے اور وہ حجت نہیں ہو سکتی ہمارے لئے یہ حجت وہ ہے جو پیارے پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو یا آپ کا عمل ہو آپ کی سنت مبارکہ ہو یا وہ عمل جو آپ کے زمانے میں کسی نے کیا اس کا دین سے تعلق تھا اور آپ نے اس پر خموشی اختیار فرمائی تو ان تینوں میں سے کسی حوالے سے بھی تعویز کا لکھنا اس کو ہم ایک شریع عمل نہیں کہہ سکتے پھر آگے تعویز کی متعدد اقسام ہیں ان میں سے ایک تو وہ ہے جو کہ سریحاً شرکیہ تعویزات ہیں اور ان کو التمائم کہا جاتا ہے اور ان کے بارے میں پیارے پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل واضح ہے کہ من تعلق التمائم فقد اشرك او کما قال علیہ السلام کہ جس نے ان تمائم کو تعویزات کو لٹکایا اس نے شرکیہ عمل کیا اچھا وہ زمانے میں رواج تھا تو تبھی منع کیا گیا رواج تھا لوگ لکھتے تھے اور پہنتے تھے تو وہ شرکیہ تھے اور ان کے بارے میں صراحت موجود ہے کہ یہ شرک کے زمرے میں آتے ہیں اور دوسری قسم یہ ہے کہ آج کل جو بعض حضرات وہ تعویزات لکھتے ہیں جو یا تو قرآن مجید سے لکل کرتے ہیں کسی آیت مبارکہ کو یا احادیث میں سے اس کے بارے میں علماء اور محدثین کا شروع سے اختلاف چلا آ رہا ہے اس میں جو بات سب سے بڑی واضح ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے اور ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اگر تعویز قرآن مجید سے ہے تو قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے لئے آدمی کا پاک صاف ہونا ضروری ہے اگر وہ باندھا گیا ہے تو تعویز باندھنے والا کیا اس کے تقدس کو ملہوز خاطر رکھ سکے گا اس نے باتروم میں جانا ہے اس نے سونا ہے تو کیا یہ جو اللہ کی کلام کا تقدس ہے اس کو ملہوز خاطر رکھ سکتا ہے یہ ناممکن ہے جب یہ چیز ناممکن ہے تو محددسین نے یہ یہ سوال اٹھایا ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھ کر کہ چونکہ اللہ کی کلام میں شفا ہے لہذا اس سے تعویز پہنا جائے تو پھر اس پر یہ سوال وارد ہوتا ہے یہ اتراز وارد ہوتا ہے کہ وہ کس طرح اس کے تقدس کو باقی اور بہار رکھے گا یہ ناممکن ہے اگر کوئی کہے کہ میں اس کے تقدس کا خیار رکھتی ہوئے تو یہ ناممکنہ تمہیں سے آتا ہے لہذا اس میں راجع موقف یہی ہے کہ تعویز آس سے پرہیز کرنا چاہیے یہ جو لوگ تعویز لکھتے ہیں اور جو ٹھیک اپنی طرف سے آیات حدیث ان کا موقف کیا ہے اور وہ کس بنا پر جواز کیا ہے جواز تو وہی جو حافظ نے فرما دیا کہ وہ ان کی اپنی ذین ہی اس طرح ہیں ایسی اب سوچنے میں لیجے بات ہے اس سے دو کام شیطان کرتا ہے چاہے وہ قرآنی تعویز ہے چاہے آپ کسی کو کچھ لکھ دے دیں شیطان نے سب سے پہلے تو اس سے یہ نبی صلی اللہ بات کو رد کروانا ہے دوسرا پھر قرآن پاک جو پورا تیس سپار ایک سو چودہ آیات صورتیں اور یہ بیکار ہوگی جو مولوی صاحب نے ایک آیت لکھ کر دی وہ کارامد ہوگی باقی سارا قرآن بیکار ہوگیا یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ایک کاغلز کی پرچی ہے چھوٹی سی چیز ہے اور اس پر جانتا نہیں کیا لکھا ہوا ہے اور اسے منع بھی میرے پاس تعویز ہے میں نے پینا ہوا ہے اور اس کا یقین بنا ہو کہ یہ میری زمانت ہے میری حفاظت کر رہا ہے یہ سارا کچھ ہے اس کا اللہ سے اعتقاد ختم ہو جاتا ہے اصل حفاظت کرنے والا تو اللہ ہے اب دیکھیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بچے بھی تھے آپ صحابہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کیا آپ ان کو تعویزات دیتے تھے اب دعائیں فرماتے ہیں خود بھی دعائیں پڑھتے ہیں اور دعائیں وہ تعلق ہے اللہ سے تعلق ہے کیونکہ دعائی ایک ایسا مومن کے لیے اتھیار ہے جو کہ جب وہ بے بس ہوتا ہے تو وہ بس میں آ جاتی اس کی کہ وہ اپنے اللہ کے آگے گریہ ذاری کرتا تو کوئی بھی دعا نبی کی پڑھ کے دیکھ لیں وہ اللہ ہی کی طرف اللہ یا ربی یہ شیطان نے رکھوانا ہے اس کو رب سے بھی تکلیف ہے اس کو اللہ سے بھی تکلیف ہے اس نے آپ سے یہ کہنا ہے یا فلان میں نے تو فلان کا تمیز دس صحابی آئے ایمان لے نبی پاک بیعت کرنے کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ نو سے بیعت لی ایک کو آپ نے علیدہ کر دیا تو جب ان سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس نے تعویز پہنا ہوا ہے اب وہ تعویز اتروایا تو پھر جا کر بیعت ہوئی ایک صحابی ایک صحابی سے باتیں کرتے ہوئے اس کا صحابہ میں یعنی یہ صحاب دارے کے رسول کی حیات تعیبہ ان کے سامنے تھی اور آپ صلی اللہ دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی یعنی اگر کوئی ایسی چیز انہیں ملی ہوتی تو صحابہ تو ایک ایک سنت پر نشار جاتے تھے ضرور کرتے اجاز بھائی ایک یہ شرکی الافظ نہیں یہ قرآن تعویز ہے اب وہ کس کے پاس گیا سب سے پہلے موچی کے پاس اور موچی تو بڑا پاک صاف ہو کر بیٹھا ہوا ہے سارے اس کے ہاتھ بھی پاک ہیں اس کے ازار بھی پاک سارے جہان کی جوتوں کو اس نے آدھ لگایا پھر قرآن کو پکڑا اس نے سیا پھر اس کے بعد جب اس نے پہن لیا پہن دو دن پہنے گا پسینے کی بدبو اندر جائے گی اس کی اتنی تعوفن جب ہم تعویز کھولتے ہیں مریضوں کے یقین جانے اتنی بدبو ہوتی ہے میں آپ کو ایک مزاکھیہ بات آئی اگر آپ اجازت دے میرے پاس ایک بی بی آئی فیصلہ بات سے غالبا تو بڑی اس کو تکلیف تھی تو میں نے بولا بی بی میں دام نہیں کر سکتا جب تک کسی کے پاس تعویز ہو یہ میرا طریقہ ہے الحمدللہ میں تعویز اترواتا ہوں تو پھر میں دام کرتا ہوں یہ جو ہے نا جدی تعویز اللہ آپ کو جدائی خیر دے میری دیلی تمنہ پوری ہوگی میں چاہتا تھا کہ کوئی جدی تعویز ملے تو میں اس کو دیکھوں تو آپ کی مربانی آپ مجھے اجازت دے میں اس کو کھول لوں آپ یقین جانے اجازت صاحب مجھے کہتی آپ بتائیں کہ آپ کا سلسلہ کیا میں نے بولا جی میرا سلسلہ نقش کھولی ہے نقش بنتی نہیں ہاں نقش کھولی ہے میں نقش کھولتا ہوں میں نے بولا ہم نقش کھول لی ہیں تو میں نے جب اس کو کھولا اس قدر اس میں سے توفر نکلا واقعی وہ صدیوں پرانا تھا اچھا اللہ عزتیں رکھنے والا ہے اب رش لگا ہوتا ہے مریضوں کا میں نے جب اس کو تعویز کو کھولا تو اتنا لمبا کاغذ اس کے اوپر صرف زیک ضائق کچھ نہیں اب میں نے لوگوں کو یہ دیکھ نہ جانے کتنی قیمت اس نے پتہ نہیں کیمت کو تو آپ بھار میں دی جن کا عقیدہ خراب ہوا میں ارز کر رہا کہ قیمت کیا ادا کی ایمان بھی ہے میں بولا یہ جدی تو یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ شیطان نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ میں نے ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر اس بات کو رد کروانا ہے آپ سے مجھ سے اس نے قسم اٹھا لی کروانا ہی کروانا ہے جس سے نبی نے روکا ہے وہ کروانا ہے آج میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ میں فرمایا کہ جس نے دھاگے کو گرے لگائی گرے لگائی اس نے جادو کیا اب بعض صحیح الاقیدہ لوگوں کے پاس جو لوگ آتے ہیں کہ ہم فلان کے پاس گئے اس کا آپ ہی کے ساتھ تعلق ہے تو انہوں نے یہ دھاگا دیا ہو ہے آپ کو ایک میں بات سناؤں بڑی سبق ہم ہو جائے چھوڑی سی بریک کے بعد دھاگے گنڈے تعویز چیزیں مولانا بھی فرمارے اس پر تعلیمات ہمیں مر رہی ہیں خوران سنت کی روشنی میں اس بریک میں جس پر ہم جا رہے ہیں آپ نے کچھ لوگوں کو جن کے بہت دبردست عقیدہ ہے اس حوالے سے کہ بس ایک تعویز دے لیں اور ست خیرہ ہیں باتیں بڑے کام کی ہیں اور ہم نے سنی ہیں ایک چھوڑا سا وقفہ پھر ملتی انچان نجیز سوڑ بریک ویلکم بیک ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں جادو اور جنات اور تعویز وں ہمیں بریک پر جانے سے پہلے تعویز جو نکلے اور تعویز لکھنے کے حوالے سے بات کر رہے تھے لیکن وہ بات کرتے ہوئے ابھی جن میں آپ کو یاد آجاتی مستاذر ہو جاتی اس بات سے ایک بات مجھے یاد آگی ہے کہ ایک تو تعویز آت ہے موضوع تو ہمارا یہ بہت بڑے اور میرے پاس آئے یہ اس حوالے سے ہے کہ ایک تو میں نے بتایا بیماری ہیں جادو جن اور نظر ایک اور بھی ہے جو میرے اس ایکسپیرینس سے ہوا رسول اللہ صلی اللہ فرمایا کہ کوئی کسی کو دیکھ کر کسی کا مزاق نہ اڑائے مسئیبت میں دیکھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھے کہنے لگے جی اونچی عباد میں کافی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں فلان ڈاکٹر ہوں اور میں نیرو سرجن ہوں اور یہ میرا نام ہے میری ساری فیملی ڈاکٹر ہے دنیا میں جتنے بھی ہیں وہ سب ڈاکٹر ہیں تو سلفی صاحب میری جان چھوڑا دیں ایسے انہوں نے بازو کو کھولا مجھے کہتے ہے کہ میں نو انجیکشن لیتا ہوں نشے کے اس سے میری جان چھوڑا دیں میں نے بولا رکھ صاحب آپ کب سے لے رہے ہیں کہتے چودہ سال ہوگئے ہیں چودہ سال ہوگئے ہیں اور ایک بہت پیاری پیار کرنے والی فرما بزار بیوی بھی اس بیماری کی وجہ سے کھو چکا ہوں اب دوسری شادی کی ہے تو وہ بھی خطرے میں ہے میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کو ہوا کیسے تھا کہنے لگے جی کہ میں رات کو سویا ہوا تھا نوکر نے آ کر مجھے بتایا جی کہ باہر کو بندہ آیا ملنے کی تو میں اٹھا میں نے بولا کوئی پیشنٹ ہے میں گیا تو دیکھا تو ایک غلیظ سا بندہ نشہی ہاتھ میں اس نے انجیکشن اٹھایا ہوا تو میرے پاؤں پڑھ کے مجھے کہنے لگا دکس مجھے یہ انجیکشن لگا دو میں مر جاؤں گا کہنے اس کو انجیکشن بھی پھینکا اور اس کو میں نے برا بھلا بھی کہا نارمالی میں سو گیا صبح میں اٹھا دفتر گیا دفتر جا کر میں بیٹھا تو میں نے اپنے جو پڑاسی جو بھی ہے ایسے میرے دل میں آیا کہ یہ انجیکشن ہے کیا لگاؤں تو صحیح میرے دل میں بات مجبور ہو گیا جیسے کوئی مجبور کر رہے میں نے لڑکے کو بولا جاؤ لیبارٹری جا کر یہ انجیکشن لے کر رہا کہ دینہ اور آج دینہ میں یہ لگو آت اس سے یہ بات ثابت ہوئی آپ بیمار کو بیمار سے نفرت نہ کریں بیماری سے نفرت اب یہ امت میں سراحت کر چکی یہ بیماری وہ بیمار ہیں ان سے کراہت نہ کریں ان کو اس سے اگہہ کر دیں انشاءاللہ اللہ ان کے دلوں میں آج ہر آدمی متراشی حق کا اتنے لٹ چکی ہے یہ امت ان پیشاوروں سے اتنی لٹ چکی ہے کہ عزتیں تک اپنی لٹا چکی اللہ اس پروگرام کو اور آپ لوگوں کو اس پیغام ٹی وی کو صدہ سلامت رکھے یہ جو کام اس نے شروع کیا ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے اپنے اللہ کے ہاں کہ جو جو اس میں جیسا جیسا بھی حصہ ڈالے گا اگر اس کے دل میں اخلاص ہے تو اللہ ضرور اس کے بدلے میں اس کو بہت عجر عطا کرے گا انشاءاللہ یہی کوشش اور کاوش ہے ہمارے ساتھ پروگرم میں آپ کو تشریف فرما ہے تو یہ جو تعویز لکھنے نکھانے والے ہیں اب تو یہ بزنس بن گیا نا جی تو جہاں مال انوال ہو جاتا ہے وہاں خیال دل ساری قوتیں آدمی ادھر لگا دیتا ہے کیسے روک تھام ہو سکتی ہے کیا وہ پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ کوئی ایسی بات کہ ہمارے سننے والے کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم اس عمل کو ابھی شروع کر سکتے اس میں بنیادی بات تو یہ ہے کہ قوم کو آگاہ کرنا چاہیے یہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی قوم کو آگاہ کرے اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے اشتہارات دیواروں پر بزاروں میں حتی اخبارات میں کہ ہمارے پاس آئیے آپ جو چاہیں گے ہم وہ کر دیں گے جو آپ چاہتے ہیں آپ کے دشمن کو زیر کر دیں گے کسی کو نقصان پہنچانا یہ جرم ہے لیکن سرعام اشتہار چھپ رہے ہیں دعوت دی جا رہی ہے ملک قانون کو توڑا جا رہا ہے انسانیت کی تذریل ہو رہی ہے اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں اور پھر ذرائع ابلاغ کے ذریعے جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے کہ قوم کو اگہ کریں کہ یہ جو تعویز لکھنا لکھانا ہے ایسا کہ آپ نے کہا کہ یہ کاروبار بن چکا ہے جب کاروبار ہوگی اس میں کیا برکت ہوئی جس نے لکھا ہے اس نے تو محس اپنے فیدے کے لئے جب کہ یہ جو روحانی علاج ہے یہ تو انسانیت کے فیدے کے لئے ہے امام احمد بن حمد رحمہ اللہ انہوں نے سرح سے لکھ ہے کہ جو آدمی دوسرے کا علاج کرتا ہے نہ صرف یہ کہ یہ وہ علاج کر رہا ہے بلکہ اس پر عجر و ثواب ہے کہ انسانیت کی خدمت کر رہا ہے کہ قرآن مجید میں جو جس نے ایک انسان کی جان بچھا گویا کہ اس نے پوری انسانیت اور یہ قوم کو علم ہونا چاہیے کہ یہ تعویز جو ہے یہ توقل کے سرہ سر منافی ہے اور توقل یہ ایمان ہے اللہ رب رضی نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَنِ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ جو اللہ رب رضی پر توقل کرتا ہے تو اللہ پڑے جائیں بڑی بڑی شخصیتیں انہوں نے بھی تعویزات باندھے ہوئے ہیں تعویز اصل میں تواہم کا نام ہے اور تواہم جو ہے یہ شرقی طرف لے کر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر توقل اور اعتماد یہ ایمان ہے اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ستر احمد کے افراد کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یدخلون الجنت بغیر حساب کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے ان کا تو حساب بھی نہیں ہوگا اب وہ ستر ہزار کون ہیں ان کے اندر کیا خوبی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں قیاس آرائیاں کی کسی نے کہا کہ شاید اس سے مراد وہ ہیں جنہوں نے زمانہ جہلیت میں شرک نہ کیا کسی نے کہ اس سے مراد وہ ہوں گے جو یعنی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے تو پیارے پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اشارت فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلا ربهم یتوکل جو دم بھی نہیں کرتے اس سے مراد یقیناً وہی دم ہے جو کتاب و سنت کے علاوہ ہے جس کو آپ منتر کہ لیں کیونکہ جو کتاب و سنت کا دم ہے یہ تو خود پیارے پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ نے دم کیا بھی ہے اور آپ کی آخری بیماری میں ازواج متحرات رضی اللہ عنہ جس طرح کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ہم دم کرتی تھیں اور آپ کا ہاتھ چونکہ برکتوں والا تھا اس پر دم کر کے آپ کے جسم پر پھیرتی تھی تو وہ بدشگونی بھی نہیں لیتے اور اپنے رب پر توقل کرتے معلوم ہوا کہ اللہ رب رزت پر توقل اور اعتماد کرنا یہ این ایمان ہے اور جنت میں جانے کا سیٹیفکیٹ اور پھر جن کا توقل کامل ہے وہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں خدا لم یزل کا دست قدرت تو زبا تو ہے یقی پیدا کرے غافل کے مغلوب گمات انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا ہے ان سے بچنا ہے یقین کی دولت کو پانا ہے آج کا پیغام یہی ہے میں بارے دگر حافظ صاحب بہت شکریہ ہوں آپ تشریف لائے اور آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے ناظرین تک پیغام کے پیغام کو پہنچ آیا ہے آپ کا بہت شکریہ مہت محمد اکبال صاحب آپ تشریف لاتے ہیں تاویز کے حوالے سے آپ نے بات سنی ہے پہنا ہے اتار دی دی ایک طرف رکھ دی 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 اس پر بھروسہ کی دی جو اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس ہمیں سب کو جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی ہمسائیگی کے شرف سے بہرامن فرمائے ہمارے آج کے نشست کا وقت مکمل ہوا چاہتا ہے اپنے مذبان اعجاز احمد کو اجازت دی دی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی